پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دنیا بلاد العجائب ہے اور یہ عجوبہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہے نہ کی اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ندی کوئی بھی چیز عجیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی کام مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی کام نہیں ہونے دینا چاہتا تو دنیا والے اس کے لئے لاکھ کوشش کریں تدبیر کریں اپنی عقل لگائیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے فیل کر دیتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما منعت تو ہمارا اور آپ کا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر ایمان ہے یہ چند جو دو باتیں ہم نے کہیں ہیں ان پر دھیان رکھ کر کے اس واقعے کو سنیے ریاض سعودیہ سے جدہ سے ایک اخبار نکلتا ہے غقاب پڑا مشہور اخبار ہے اس اخبار میں پچیس ربعال آخر چودہ سو چھتیس میں ایک خبر چھپتی ہے اور خبر کو بیان کرنے والی چھاپنے والی جس کے حوالے سے یہ خبر لی گئی تھی وہ نورہ بنت عبدالعزیز نامی ایک سماجی کارکن ہے یہ عورت جو مکہ اور جدہ یعنی منطقہ مکہ مکرمہ میں جو یتیم خانے تھے لاوارث بچوں کے جو رہنے کے لیے جگہیں بنائی گئی تھی اس کی یہ ذمہ دار تھی وہ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس دو اطلاعات آتی ہیں اور ایک ہی دن ایک اطلاع یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے مسجد میں کسی مسجد کے پاس سے ایک لاوارث بچہ ملتا ہے اور دوسری اطلاع یہ ملتی ہے کہ جدہ میں کسی مسجد کے پاس سے ایک لاوارث بچہ ملتا ہے اب ظاہر بات ہے چونکہ اس کی ذمہ داری تھی اس لیے اس کے لیے اس نے ترتیبات کرنی شروع کی کہ ہاں بچے کو تسجیل کیا جائے اسے نوٹ کیا جائے اس کا نام اس کا پتہ کس وقت کہاں سے مل رہا ہے یہ لکھا جائے اور اسے کسی یتیم خانے میں داخل کر دیا جائے تاکہ اس کی پرورش ہو اس کے لیے جانتے ہیں پہلے ڈاکٹر کی چک کرتا ہے بچے کی حالت اس کی کیا قیفیت ہے اس کی صحت کے لحاظ سے پوری پورا پروسیدر چلتا ہے جو عام طور پر سب کو معلوم ہے وہ کہتی ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں ہم نے دیکھا تو مکہ مکرمہ میں جگہ فل تھی کسی اور مزید بچے کے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی قدرت دیکھئے ہوا کیا کہ میں خود اس بچے کو لے کر کے جدہ گئی تاکہ وہاں کا جو یتیم خانہ آئے جو بچوں کے لیے گھر بنایا گیا ہے جگہ اس میں اس کو میں داخل کر دوں کہا جب وہاں اس بچے کو لے کر کے پہنچی اور وہاں جو بچہ ہے وہ میرے سامنے لایا گیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ دونوں شکل اور شباحت میں ایک دوسرے سے بہت ملتے یہ بڑا تعجب ہوا اور یہ شک میرا اور بڑھ گیا کہ صرف دونوں بچوں کے ملنے میں صرف دو گھنٹے کا فرق ہے بس یعنی پہلے مکہ کی مسجد کے پاس ایک بچہ ملتا ہے اس کے دو گھنٹے کے بعد جدہ کے مسجد کے پاس وہ بچہ ملتا ہے اب یہ اور تعجب کی بات تھی کہ دونوں کی شکل مل رہی ہے اور دونوں سو کلومیٹر کی دوری پر دو گھنٹے کے فاصلے پر دونوں بچے مل رہے ہیں على کل حال جب ہم نے تفتیش ایک تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا ہمارے اندر چونکہ اب ایک بڑی ذمہ دار ہے اور اسی جگہ میں کوئی سمجھدار عورتی ظاہر بات رکھی جا سکتی ہے تو اس نے کہا کہ پہلے یہ دیکھو کہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کی پیدائش ہسپیٹل میں ہے یا کہا ہے تو دیکھا گیا تو ابھی بھی ان کے ہاتھ یا پیر میں جو ہسپیٹل میں یہاں آپ لوگ دیکھتے گے ایک سوار جسے کڑا کہہ لیجئے یا پتہ کے لئے پہنا دیا جاتا ہے وہ وہاں پر موجود ہے اسے دیکھا اور اس کے دریئے سے پتہ لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ ان میں سے ایک بچہ جس کے اپکتہ ہے اس کی پیدائش جدہ کے ہسپیٹل میں ہسپیٹل میں ہسپیٹل سے کنٹیکٹ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ فلا تاریخ کو دو جڑوہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور ماں کا نام یہ ہے باپ کا نام یہ ہے اور دونوں مکہ کے رہائش ہی ہیں مکہ مکرم اور بڑھا میرا تحقیق کا ہم نے ڈاکٹروں کی ٹیم سے کہا کہ یہ جو پیدائش کے بعد بچوں کے پیر کی جو ایڑی ہوتی ہے اس کا جو بسمہ اور پرنٹ لیا جاتا ہے اس کا دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو جب دونوں کا مقابلہ کیا گیا تو دونوں بچوں کے اندر بڑی مشابہت پائی جا رہی ہے پھر اسی پر اس نے بس نہیں کیا ڈاکٹروں سے کہا کہ ان بچوں کا ڈی ای ای ٹیسٹ کیا جائے پتہ لگایا جائے جب ان کا ڈی ای ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں بچے ایک ہی ماں لگاتے معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت ہے جو بالکل ابھی نئی عمر کی ہے اور وہ مکہ مکرمہ میں اپنی ایک اپاہج ماں کے ساتھ رہتی ہے چنانچہ اب ہماری ٹیم تحقیق کرنے کے لئے جو اس یتیم کھانے کی جو منتظمہ تھی وہ وہاں پر پہنچتی ہے اور اس عورت سے پوچھتی ہے کی تو کون ہے کیا تیری شادی ہوئی ہے پہلے تو وہ گھبر آئی کیا معاملہ آئے تیری شادی ہوئی ہے کہا کہا ہاں میری شادی اتنے دن پہلے ہوئی ہے اور میرے دو بچے بھی ہے تو کہا بچے کہاں ہیں تیرے بچے کہاں کی بچوں کا ختمہ کرانا ضروری ہے دونوں لڑکے تھے دونوں کا ختمہ کرانا ضروری ہے اور میرے نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی وہ مجھ سے لے کر کے اور اکیلے گیا جب بچوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو پھر ہم نے اس سے ٹیلی فون کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنا ٹیلی فون بند کر چکا ہے اور یہ دونوں غیر سعودی تھے قریب ملک رہنے والے تھے دونوں یہ بات ہے حقیقت جو میرے دنہ سے نکل کے بتانے کو اب پتہ لگا کہتی ہے میں پتہ لگا رہی ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ٹیلی فون بند ہے اور میں اب صبر کے علاوہ اور اللہ سے دعا چلوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو منتظمہ نے اس سے بتلایا کہ گھبراؤ نہیں تیرے بچے مل گئے ہیں لہذا اسے لے کر جدہ یتیم خانے میں یا ہوسپیٹل میں جہاں بچوں کو رکھا گیا تھا وہ عورت بیس سال کی عمر ہے وہ جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھتی ہے ان کے اوپر بے تہاشا بگیر کچھ سوچے سمجھے ٹوٹ پڑتی ہے کہ ارے میرے بچے یہ تو میرے بچے ہیں اور رونے لگی چیخنے لگی ہم لوگوں نے تسلی دینا چاہا لیکن وہ کچھ سننے کے لئے تیار نہیں اسے بیٹھنے کے لئے کہا اس کی قیفیت یہ تھی کہ وہ کرسی پر بھی نہیں بیٹھ پائی بلکہ زمین پر بیٹھ گئی وہ اور دونوں بچوں کو اس کے گود میں دے دیا گیا بچے اس کے گود میں اس قدر اتمنان سے بیٹھے ہیں اس قدر اتمنان سے کہ بچے سمجھدار ہو کہ یہی ان کی ماں ہے اسے ہمارے ہم لوگ دیہات میں کہتے ہیں کہ بچوں کو خوشبو اپنی ماں کی ملتی ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ منتظمہ کہتی ہے کہ بیٹھ کر کے جب وہ رونے لگی تو ہسپیٹل میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کے کو اسے روتا دیکھ کر پریشانی سے اور ایسی سمجھ یہ کہ دل جل کر وہ رو رہی تھی فوڈ فوڈ کر کے کہ اس کے رونے سے تمام لوگ رونے لگے کوئی ایسا نہیں جو نہ رویا ہو تھوڑی دیر تک روتی رہی اور جب اس کو تھوڑا سا سکون ہوا سکون ہوا تھوڑا نے کہا کہ اب تو اللہ تبارک و تعالی نے تجھے تیرے بچوں سے ملا دیا ہے یہ بتا کہ آخر تیرا قصہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے کیوں آخر ان کا بات انہیں مسجد کے دروازے پر چھوڑ دیا کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ میری ماں جیسا کی آپ لوگ انہیں دیکھا اب آہی جائیں اس کی نگرانی کرنے والا یہاں پر کوئی اب نہیں ہے صرف میں اس کی نگرانی کرتی ہوں اور تاکہ اس کی نگرانی میں کر سکوں اس نے میری شادی میرے ہی ملک کے رہنے والے ایک شخص سے جو مکہ میں کام کرتا تھا اس سے میری شادی کر دی تاکہ ایک اقامے کا انتظام ہو جائے اس طریقے سے میں رہنے لگی اس سے شادی ہوئی اور اس سے اللہ توارک وطالہ نے مجھے یہ دو بیٹے دی لیکن ظاہر بات ہے کچھ حالات ایسے انبن ہوئے تو اس نے مجھ سے ان بچوں کو لینا چاہا لیکن بہانہ کیا اس نے یہ بہانہ کیا کی ابھی بچپنے میں چھوٹے ہی میں ختم کرا دینا زیادہ مناسب ہے تو میرے نا چاہتے ہوئے بھی اس نے بچوں کو لیا اور جب میں بچوں کو اسے دینے لگی اس کے اسرار پر مجبور ہو گئی تو ان بچوں کو حوالے کرتے ہوئے ہم نے کہا اس دعا کو یاد رکھیں مسافر جب گھر سے رخصت ہونے لگے تو اپنے گھر والوں کے لئے یا جو اسے رخصت کر رہے ان کے لئے یہ دعا کرنی چاہئے پھر جب بچوں کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور ان کے باپ نے اپنا موبائل بند کر لیا اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے ان دونوں بچوں کو لے کر اپنے ملک جا چکا ہے تو اس وقت میں روتے ہوئے اللہ تبارک وطالہ سے یہ دعا کی تھی یا جامعہ ام موسیٰ بی ولیدہا یا جامعہ ام موسیٰ بی ولیدہا اجمعنی بی اولادی اے موسیٰ علیہ سلام کیا اے موسیٰ علیہ سلام اے اللہ تعالی جس نے موسیٰ علیہ سلام کی والدہ تک ان کے بیٹے موسیٰ کو پہنچا دیا ہے جیسے تم نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ایسے اے اللہ تبارک وطالہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے کہا کہ میں رات کو اٹھتی دعائیں کرتی اللہ تبارک وطالہ سے اور بار بار اللہ تعالی سے یہی کہتی یا جامع ام موسیٰ بی ولیدہا اجمعنی بی اولادی موسیٰ موسیٰ کہتی ہے کہ یہ امید نہیں تھی کہ ان کا باپ اس قدر ظالم نکلے گا کہ وہ دونوں بچوں کو کسی مسجد کے پاس رکھ کر کے چلا جائے گا اور وہ بھی ایک جگہ نہیں ایک بچے کو مکہ میں مسجد کے پاس رکھتا ہے اور دوسرے بچے کو لے جا کر تو یہ منتظمہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو تجھے نامراد نہیں کیا تیرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھا اور انہیں تیرے ساتھ ملا کر کے تیری آنکھوں کی تھنڈھک کا اس نے سامان کر دیا ساتھیو یہ قصہ ہے اور یہ قصہ اس قسم کے قصے اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے پیش آتے ہیں یہ اتنے بڑے تعجب کی بات نہیں ہے تعجب اس پر ہے کہ ہم اور آپ اس قسم کے قصوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے اس قصے کے اندر اگر آپ دیکھیں ایک ایمان والے کی حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کے کئی کرش میں اس میں اور پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس معصوم اس عورت کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی کیسے قبول کر لے رہا اور اس کے لئے اللہ تعالی نے کیسے اسباب پیدا فرمائے مثلا دوسری بات دیکھئے کہ مکہ مکرمہ کے یتیم کھانے میں کسی جگہ کا خالی نہ ہونا کیوں اگر مکہ مکرمہ میں کوئی جگہ کھالی ہوتی تو اس بچے کو جدہ منتقل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اور پھر وہاں دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کے کسی کو شبہ نہ ہوتا کی ایک ماں باپ کے بیٹے اور کرنا یہ کی جدہ میں جگہ مل رہی ہے حالان اس کو منتقل نہیں کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام ہونا جاتا اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور تیسری یا چوتھی بات دیکھئے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ساتھی ہو کہ اس قسم کے بہت سی چیزیں آتی ہے اور لوگ ہسپٹلوں میں اس کے لیے خصوصی انتظام کی پیدائش کے پہلے ہی پیدائش یہ فوراں بعد ہی ان کے ہاتھوں میں یا پیر میں کچھ پہنا دیا جاتا ہے اور پیر کا جو پرنٹ لے لیا جاتا ہے تاکہ غلطی نہ ہو کیوں بچے چھوٹے جو رہتے ہیں ان کے مشاب ان کو کسی دوسرے سے تمیز کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سمادی کارکن عورت کے دل میں یہ بات ڈالی کس کی تفتیش کرے حتیٰ کی اس نے نہ صرف پیر کے ایڈیوں کے پرنٹ کو جا جا بلکہ دونوں کا ڈی ای نی ٹیسٹ کرایا تاکہ معلوم ہو جائے دوروں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے یہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی اس قدرت کے اس کرشمے کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جب اللہ کوئی کام ہونا دینے چاہتا ہے تو اس کے لئے کس طریقے سے اسباب مہیا کر دیتا ہے دوسری بات جو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور والدین کو اساتذہ کو مربین کو یہ چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں یہ چیز رکھیں حتی کہ گھر والے کو چاہیے یہ وہ یہ کیا ہے اللہ تعالی کی ودیعت میں دی گئی چیز وہ ضائع نہیں ہوتی اللہ تعالی کی ودیعت میں دی گئی چیز ضائع نہیں ہوتی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ سلام کا فرمان ہے اور آپ کی حدیث کا یہ قصہ عملی ثبوت ہے آپ صلی اللہ سلام نے ارشاد فرمایا اذا استودع اللہ شیئن حافظہ اللہ تبارک وطالہ کو کوئی چیز اگر ودیعت میں دی جائے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا آئے بلکہ آپ صلی اللہ سلام نے بیان فرمایا کہ لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک وطالہ کی ودیعت میں کوئی چیز اگر جی دی جاتی ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کی حفاظت کہتا آئے جیسا کی تاریخ اسلام بلکہ دنیا کی تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر اس کی مثال ملتی ہے کہ اللہ تعالی کی وضیعت میں دی گئی چیز واہ نہیں ہوتی تیسری چیز ساتھیوں اپنی اولاد اپنے مال اور ساتھیوں کے لیے یہ دعا کرنا مشروع اور مسنون ہے یہ ایسی سنت ہے جو آج چھوٹی ہوئی یہ ایسی سنت ہے جسے آج لوگ بھولے ہوئے ہیں یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جیسا کی صحیح ابن حبان میں حلط مجاہد بیان کرتے ہیں علامہ البانی اسے صحیحہ میں نکل کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی عراق کے لئے روانہ ہونا چاہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ رہاں رخصت کرنے کے لئے نکلے جب ہم آپ سے جدہ ہونا چاہے جب جدہ ہونا چاہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں بطور حدیعہ کے دوں بطور تحفہ کے پیش کروں لیکن ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ودیعت میں کوئی چیز دی جاتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے میں تمہارے دین کو تمہاری امانت کو یعنی تمہارے سامان کو اور تمہارے انجام کو اللہ تبارک وطالعہ کے حوالے کرتا ہوں اور خود اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے اور آپ کو کوئی رخصت کرتا تو آپ کہتے تھے اللہ تبار اس اللہ کے حوالے ہم تم کو کرتے ہیں جس کی امانت یا جس کی ودیعت میں دی گئی چیز دائے نہیں ہوتی جیسا کی اس عورت نے کہا تھا چوتھا فائدہ ساتھیوں اللہ تبارک وطالہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے ساتھیوں ہمیں ماغنا نہیں آتا ہم ماغتے نہیں ہیں ہم ماغنے کے آداب کا استعمال نہیں کرتے ہیں ورنہ اللہ تبارک وطالہ کی ذات وہ ہے کہ بندہ اگر مضتر پریشان حال ہو دنیا کے تمام وسیلے اس کے ختم ہو گئے ہوں تمام امید اب اس کو کوئی امید باقی نہ رہ گئی ہو تو اگر وہ عاجزی ظاہر کر کے اللہ تبارک وطالہ کی طرف راغب ہو کر کے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول وعدہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عُجیب وَدَعْوَتَ دَاعِ اِذَا دَعَان پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں پوری کرتا ہوں اس کی ماں کو اِذَا دَعَان اگر وہ مجھے پکارے مجھ سے دعا کرے لہذا کم کنار ہونا چاہتے ہیں تو چنانچہ آپ دیکھیں یہ نو عمر عورت کمزور اور مجبور حتیٰ کی شاید اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ پولیس میں جا کر شکایت کرتی اب اللہ کے علاوہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا ایک اپاہیج ماں تھی کوئی اس کا سہارا نہیں تھا جب اس نے سچے دل سے اللہ رجوع کیا اور کہا اے وہ ذات جس نے موسی کی ماں کو تک ان کے بچے کو پہنچا دیا ہے اے اللہ میرے بچوں کو بھی مجھ سے ملا دے بہا چوئی چیز ساتھی جو بڑے تعجب کی ہے اور کم سے کم یہ چھوٹی عقل ہونے کی ہونے کی وجہ سے میں نہیں سمجھ پاتا کہ بعض لوگوں کا دل پتھر ہوتا ہے پتھر ان کے سینے میں یہ دل نہیں ہوتا کھون کا لتھڑا نہیں ہوتا ان کے سینے میں پتھر ہوا کرتا ہے پھر اگر اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان اللہ اور آخرت کے اوپر نہ ہو اور اسی کے ساتھ ان کی اپنی کوئی دنیاوی مسئلہ ہو جائے تو ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے کرتا ہے اور اتنا سخت ہو جائے کرتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لئے بھی ان کے دل کے اندر نرمی کی کوئی جگہ نہیں ہوا کرتی شاید اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے فرمایا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فہی کلحجارت او اشد قصوہ فہی کلحجارت او اشد قصوہ وانن من الحجارت لما يتفجر منه الانهار وانن من ها لما يشق فیخرج منه الماء وانن من ها لما يحبط من خشیت اللہ تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں بلکہ پتھر تبیہ سخت ہو گئے ہیں کیوں بعد پتھر ہوتے ہیں کہ ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے لیکن تیری آنکھوں سے آنسو نہیں بیٹے بعد پتھر ہوتے ہیں پھت پڑتے ہیں تو اس سے پانی نکل آتا ہے اور بعد پتھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کاب جاتے ہیں لیکن تیرے دل میں اللہ کا ذرہ برابر خوف نہیں آتا اس میں حرکت نہیں ہوتی تو یاد رکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ لیکن یاد رکھو جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک وطالہ اس سے غافل نہیں ہے وہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو چہ جائے کی ایک مومن بندی تھی اور اللہ تبارک وطالہ سے دعا کر رہی تھی ساتھیو چھتا فائدہ اللہ کی صفات اور رحمت کے وسیلے سے دعا ماغی جا سکتی ہے اور بلکہ وہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ تبارک وطالہ کے اسمہ وصفات کا وسیلہ لیتے رہے اس نے اللہ تعالیٰ کے کچھ صفت کہا یا جامع ام موسیٰ بے ولید ہا یعنی اے اللہ تبارک وطالہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے تمندر میں ڈال دیا لیکن تو نے ذریعہ بنایا اور وہ بچہ اپنی والدہ تک مہنج گیا تیری یہ قدرت ہے تو تیری اسی قدرت کا حوالہ ہے تیری اسی رحمت کا حوالہ ہے کہ میرے بچوں کو ہی مجھ سے ملا دے ساتھیوں باتیں تو بہت ہیں لیکن آخری چیز عورت مظلوم ہے اے لوگو عورتوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو تحجب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیز مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے تو جب کی اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی جس قدر تعقید فرمائی ہے جس قدر تعقید فرمائی ہے شاید دنیا کے ایک نر کسی تعلیم وہ نہیں تک کہہ دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہم اینی احرج علیک حق ضعیفین اے اللہ تبارک و تعالی دو کمزور یتیم مسکین اور عورت ان کے حقوق کا حوالہ میں تجھے دے رہا ہوں اے رب کہ ان کو نہ توڑا جائے ان کے اوپر ظلم نہ ہونے پائے ان کو پریشان نہ کیا جائے لیکن اس کے باوجود یہ ظالم مسلمان جو اللہ تعالی کی پکر سے غافل ہو گیا ہے نہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ عورت کس قدر مجبور تھی ایسی کتنی عورتیں ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی سہارہ نہیں ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اگر کوئی ایسی عورت جس کے ساتھ یہ لیکن وہ عورت کتنی ایسی ہیں بعد بدبخت تو ایسے بھی ملے گی کہ ایک عورت مسلمان ہو کر کے ان کے پاس آتی ہے اس سے شادی کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ مسکین جائے تو کہاں جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف ایسے لوگوں کو کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے وَمَ اللَّهُ بِغَافِرِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَ اللَّهُ بِغَافِرِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا پر لبے کہتے ہوئے کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَحِينَ میں تیری مدد کروں گا اگر تک کچھ دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو تو عورتوں کے حقوق کا پاس اور لحاظ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عورتوں مجبوروں غریبوں مسکینوں کی حقوق کو پہچاننے کی توفیق اتا فرمائے وَالسلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَارَكَاتُ صدقِ جہاریہ بن جائے وَارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزید 00966 5089 59707 وَارسا پس وَارجو آپ گروپ میں آئیڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 502627 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایبسائٹ www.islamidعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ